ڈیئر فرینڈز میسیلف ڈاکٹر سچنگو سوامی ویلکم یو اور می یوٹیوب چینل دوستو جیسا کی آپ انتظار کر رہے ہیں اپنے پریڈام کا کی ریزلٹس کب آئے گا سیمیسٹر والے سٹوڈنٹس بہت پریشان ہیں اپنے پریڈام کو لے کر تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی آج یونیورسٹی جو ہے وہ ریزلٹ ڈیکلیئر کرنے جا رہی ہے بی بی اے کا تو بی بی اے فرسٹ سیم تھرڈ سیم اور ففت سیم کا ریزلٹ آ جانے والا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر آپ نے تو پہلے بھی بتایا تھا کہ پہلے آئے گا ریزلٹ تم آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پریشتیتیاں آپ جانتے ہیں کہ کیسی بنی ہوئی ہیں ان پریشتیتیوں میں کارے کرنا کتنا کٹھن ہو رہا ہے اور سٹاف کا کبھی آنا کبھی نہ آنا بہت ساری دکھتیں ہیں جو یونیورسٹی کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں ان دکھتوں کے کارن آپ کا ریزلٹ ابھی تک کوششت نہیں ہو پایا تھا لیکن آج میں آپ کو کچھ سوطروں کے حوالے سے ایک خور دے رہا ہوں کہ آج آپ کے ریزلٹ کے آنے کے 99.99% چانسز ہیں 99.99% چانسز ہیں بی بی اے کے ریزلٹ کے تو بی بی اے کا فرسٹ سیم تھرڈ سیم اور ففت سیم کا ریزلٹ آ جانے والا ہے اب جو ادر سیمیشٹر کے سٹوڈنٹس ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ سار ہمارا ریزلٹ کب آئے گا چاہے وہ بی اے ایل ایل بی والے سٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں تو میں انہیں بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ کا ریزلٹ بھی جلد ہی گھوشت کیا جانے والا ہے جلد ہی دو چار دنوں میں آپ کا پرنینام بھی آنے والا ہے کیونکہ یونیورسٹی نے اپنی طرف سے کام جو ہے وہ ایک طرح سے ایمان کے چلیے کی پورا کرسا ہی لیا ہے بس اب دیری ہے آپ کے پرنینام کے آنے کی جلد ہی آپ کا پرنینام آئے گا اور امید ہے کہ آپ سبھی کا پرنینام بہت اچھا آئے گا اور جیسے ہی آپ کا ریزلٹ آتا ہے اور اچھا ریزلٹ آتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر بھی بتائیں گے کہ سار ہمارا اتنا اچھا ریزلٹ آیا ہم نے یہ پرسنٹیج گیٹ کیا تو دوستو یہ تھی آج کی نیوز جو میں نے آپ کو بتائی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ہاں کہنا چاہوں گا کہ جو سٹوڈنٹس ایکزامز کو لے کر چنتت ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیول اور کیول اپنی پڑھائی کرتے رہے ابھی کیونکہ جون میں یونیورسٹی نے سمر بریک ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں تو ابھی کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کے ایکزامز ہوں گے اور جولائی میں ایکزامز یونیورسٹی کرائے گی لیکن وہ بھی کنڈیشنز پر ڈپینڈ کرے گا اس سمیہ کی کیونکہ اگر جو ہالات ہمارے ایسے ہیں اس سمیہ اگر جو ہم ریپورٹ دیکھیں ڈبلو ایچو کی آپ ڈبلو ایچو کی ریپورٹ پڑھ کر دیکھئے انڈیا کے بارے میں کہ انڈیا کے بارے میں ڈبلو ایچو نے یہ کہا ہے کہ جولائی میں ہالات اور گمبھیر ہونے والے ہیں انڈیا کے اندر اگر جو اس طرح سے کنڈیشنز بنی رہی تو مشکل ہے کہ آپ کی پرکشائیں ہو پائیں لیکن ابھی وشوی دہلے نے ایسا کوئی ڈکلیئر نہیں کیا ہے لیکن ہم سبھی اس چیز سے وافق ہے کہ اگر جو پرستیتیاں وکٹ رہتی ہیں تو پرکشائیں ہونا سمبھو نہیں ہو پائے گا تو ایچی ستیتی میں پھر چھاتروں کو پرموٹ کرنے کے علاوہ وشوی دہلے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا لیکن آپ کا کارہ ہے پڑھائی کرنا تو اپنے پڑھائی میں لگے رہیے من لگا کر پڑھئے یہ نہیں کہ وچلت ہو جائیں ایگزامز کو چھوڑ کر آپ ایگزامز کے لیے مت پڑھئے آپ پڑھئے اپنے گیان کے لیے اپنی نولیج کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے اس لیے آپ پڑھئے اور تاکہ آپ اپنے آپ کو ایک گیان وردک کر سکیں اور اپنے گیان کو آگے بڑھا سکیں دھنیوات اور یہاں ڈا سچین گوڑھا سوامی